اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیاریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج آپ سب کے لیے میں ہاتھ اور پاؤں کے لیے فیشل کی ریمڈیز لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ فیشل کیسے بنانا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ سب ڈیٹیل سے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے ہاتھوں کی رنگت خراب ہو چکی ہے اور ہاتھوں جان سے ہوگا برتند ہونے کی وجہ سے آپ کی جو ہیں ہاتھوں پاؤں پہ بہت سارے نشانات بن چکے ہیں بہت سارے جلت جو ہے بروکی سوکھی سی ہو چکی ہے آپ لوگ جو ہیں بہت پریشان ہیں اس کو لے کے تو آج آپ سب کے لیے بہت ہی سمپل سی اور جو ہے نا ہاتھ اور پاؤں کو گھورا چوٹا کرنے کی ریمڈیز لے کر حاضر ہوئی ہیں بہت ہی زبردست اس کا ریزلٹ ہے یہ فیشل آپ لوگ جو ہے نا ایک بھا ہی کرنے سے بہت اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا اور یہ بلکل نیو ایک ریمڈی ہے آپ لوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سے پہلے یہ ریمڈیز آپ کو اور یوٹیوب پہ کہیں پہ بھی نہیں ملے گی یہ میں نے خود ٹرائی کیا تھا اپنے چھے جو ہے نا ہاتھ پاؤں پہ اور فیس پہ بھی اپلائی کیا تھا تو آپ جو ہے نا مجھے اس کا ریزلٹ بہت اچھا بہت اچھا ملہ ہے تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو یہ بہت ہی بہت ہی سادہ سی اور بہت سی کم چیزوں میں میں نے بنائی ہے جو چیز آپ کے پاس موجود ہیں آپ وہی اس کے اندر ایڈ کر کے جو ہے آپ اپنے چہرے کو اور ہاتھ پاؤں کو جو ہے نا ساپ ستھرا کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک چھے جو ہے میں نے شیمپو لیا ہے ایک ساشے آپ کے پاس جو بھی شیمپو ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اور جو ہے ہافٹی سپون جو ہے کول گیٹ کا جو میں نے ایڈ کیا ہے آپ کے پاس جو بھی ٹوٹ پیسٹ ہو آپ وہ ایڈ کر لیں ان دونوں چیزوں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد اب اگلا انگریڈینز اس کے اندر میں ڈالوں گی بلیچ پاوڈر کا یہ بلیچ جو ہے آپ کے ہاتھوں پہ گندگی کو باہر نکالے گی آپ کے ہاتھوں کو جو ہے وہ وائٹننگ دے گی بہت اچھے سے سفائی کرے گی ڈسٹ وغیرہ جو جمی ہیں یا سابن وغیرہ آپ کے ہاتھوں پہ جم جاتا ہے اس کو بہت اچھے سے طریقے سے نکالے گا ساف کرے گا یہ ہافٹی سپون اس کے اندر میں نے پاوڈر کا ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ والا پاوڈر نہیں ہے بلیچ پاوڈر تو آپ اس کی جگہ پہ کھانے والا سوڈا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ ایڈ کر لے اور اگلا انگریڈیاں اس کے اندر میں ڈالوں گی ہسٹا گلو پاوڈر یہ آپ کی جو ہے سکین کو وائٹننگ دے گا اور بہت اچھے سے جو ہے نا آپ کی سکین وائٹ ہو جائے گی شائننگ ہوگی اور جو ہے آپ کی سکین جو ہے وہ بہت اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کرے گا اندر سے سفائی کرے گا اتنی اچھے سے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور اگلا انگریڈیاں آپ اپنے چہرے کو جو ہے شائن دینے کے لیے اس کے اندر جو ہے ایک چمچ بھر کے کالمنگ لوشن کا وہ ایڈ کر لیں یہاں پہ ڈالتے وقت مجھ سے تھوڑا سا دیادہ ڈال گیا ہے آپ لوگ دھیان سے ایک چمچ اس کے اندر یہ ایڈ کر دیجئے گے یہ آپ کے چہرے کو جو ہے موسٹرائز کرے گا آپ کے چہرے کو جو ہے نا سوفٹنٹ دے گا اور بہت اچھے سے جو ہے نا آپ کی جلت نرم ہوگی اور اگر آپ کے یہ کچھ بھی آپ چہرے پہ لگاتے ہیں ہاتھ پاؤں پہ لگاتے ہیں اس کے بعد آپ کو سکن ہلکی سی ڈرائی ڈرائی محسوس ہوتی ہے برطن دھونے کے بعد کپڑے دھونے کے بعد یا آپ کوئی بھی ریمڈیز یوز کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے سکن آپ کو ہلکی سی ڈرائی محسوس ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ سوفٹ سین نرمو ملائم ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو اس کے اندر دو سے تین ڈرائی ناریل کا تیل ہے وہ ایڈ کرنا ہوگا وہ ایڈ کر کے ان چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے جیسے ہی اچھے سے فلفی سا یہ مکس ہو جائے گا اور پھر ہم نے ہاتھوں اور پاؤں پہ اس کو لگانا ہے آپ چہرے پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں پہ بازوں پہ جہاں پہ بھی آپ لگانا ہے لگا سکتے ہیں فیس پہ لگانا ہے تو پھر آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا وہ کیا ہے وہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی ویڈیوز کو فل وائچ ضرور کیا کریں آپ کے سب کے سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے اگر آپ نے یہاں تک اگر میری ویڈیوز دیکھی ہے تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور آگے اس کو لازمی شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک لازمی کیا کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیوز کا جو نوٹفکیشن آپ بروقت ملتا رہے تو یہاں پہ میں نے لگا لیا اب اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ہلکہ سید برائے ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو دکھاتی ہوں پندرہ منٹ کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے جو ہے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے جیسے ہی اچھے آپ لوگ اس کی مساج کر لیں گے تو بہت ہی اچھا سے جلت آپ کو نیٹ اینڈ کلین نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے بارے میں آپ لوگ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہ نیو افیشل کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ہی سیمپل سا سادہ سا اور ایک ہی سٹیپ میں آپ اپنے چہرے کو ہاتھ پاؤں کو بہت اچھے سے کلین کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے چہرے پہ اس کو اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو لگا کے جیسے ہاتھوں پہ میں نے لگایا لگا کے چھوڑ دینا ہے جیسے یہ ہلکہ سا ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں جو ہے فیس کو دھو لینا ہے آپ نے ہاتھوں جو ہے نا چہرے پہ مساج بلکل بھی نہیں کرنی چہرے پہ آپ بلکل بھی مساج نہ کیجئے گا ہاتھ اور پاؤں پہ جو ہے نا اپنے اچھے سے پانچ منٹ کے لیے پھر اس کو رپ کرنا ہے اور اس کے جو ہے نا اچھے سے جو ہے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی کلنزنگ کرنی ہے بہت اچھے سے صاف کرنا ہے تو دیکھیں جی یہ پانچ منٹ کے بعد دیکھیں کتنا اچھا سا شائن کر رہا ہے چہرے پہ آپ بلکل بھی مساج نہ کیجئے گا پندرہ منٹ کے بعد ایسے ہی سادہ پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہے تو ضرور بتائیے گا میں ملوں گی آپ سب کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا